دوستو آج سے کئی دشکوں پہلے سے آرکیولوجسٹ، پیلینٹولوجسٹ اور سائنٹسٹ مل کر کئی ساری بہت عجیب عجیب راچین چیزوں کی خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے کئی چیزیں تو ایک سادھارن طور تک ہی سندر ہیں لیکن کچھ اتنی زیادہ وچتر ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر یہ تک نہیں بتا سکتے ہیں کہ سندر ہے یا خراب اور اگر میں آپ سے کہوں کہ پرانے سمیں میں بھی لوگ ایڈلٹ وائز کا اپیوگ کرتے تھے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ جی نہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو اگر آپ بھی ایسی ہی پراجین اور وچتر چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھنا نہ بھولیں آئیے شروع کرتے ہیں اس مزیدار ویڈیو کو نمبر دس دوستو آرکیلوجس نے ایجپٹ میں ایک بہت ہی وشال ٹیمپل کے اندر ایک گاربیج ڈمپ خوجا ہے جو ہسٹری کے سب سے پاورفل فیمل رولر کے دوارہ بنایا گیا تھا اسے سب سے پہلے ہیتھر کلٹ کامپلیکس میں خوجا گیا جو تین وشال مندروں کے دوارہ بنایا گیا سٹرکچر تھا یہ ٹیمپل لگجر کے پاس ہی ستھت ہے آپ کو بتا دے کہ یہ مندر قریب 3500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے جس پر فیراؤہ ہیچپ ایک بار راج کر چکے ہیں پر آپ کو شاید یہ جان کر تھوڑی حیرانی ضرور ہوگی کہ اس گاربیج ڈمپ سے آرکیولوجس کو کئی امول یہ آرٹیفیکٹس ملے ہیں جنہیں اس سمیں کیول ایک گاربیج کے روپ میں دیکھا جاتا تھا اس میں سے کچھ آرٹیفیکٹس بہت ہی پرانے ہیں تو کوئی گیاروی سے سولوی شتابدی کے بیچ کے تھے جب ریسرچرز نے اس پر ریسرچ کی تو پایا کہ یہ ایک خراب کچھرا فیکنے کی جگہ ٹیمپل سے سپریٹ ہوتی تھی جہاں اپیوگ نہ ہونے والا سامان فیک دیا جاتا تھا یہ ڈسکوری سچ میں وچتر ہے آپ کو جانکاری دے دیں کہ مورڈن ڈسکوری نے یہ ثابت کیا ہے کہ انشین پیروویان ایلیٹ اپنے راجے کو نیانترت رکھنے کے لیے آلکوہل اور ڈرگز کا استعمال بھی کیا کرتے تھے آپ یہ بھی جان لیں کہ پیروو کے ہائیلنڈ میں صدیوں تک راج کرنے والے واری کلچر کے لوگ ہیں جو چھے سو سے ہزار سنچوری کے بیچ ہائیلنڈ پر راج کر چکے ہیں وہاں کے لوگوں نے ڈرگز اور آلکوہل کا مکسچر کئی صدیوں تک اپیوگ کیا ہے اس کا خلاصہ ایک سائیکوٹراپک ٹری سے ہوا ہے جس کے بارے میں آرکیلوجس کا کہنا ہے وہ لوگ اس پیڑ کو کچل کر ایک آلکوہل تیار کرتے تھے جسے چچا نام سے جانا جاتا تھا اس دسکوری کے سکسیسفل ہونے کے پیچھے رویل آنٹوریو میوزیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ دسکوری عجیب کے ساتھ ساتھ امیزنگ بھی ہے دوستو آرکیلوجس نرنتر خوجے کر رہے ہیں اور یہی وہ کارن ہے کہ آرکیلوجس نے یونائٹیڈ کنگڈم کے پاس سے ایک دانت خوجا لیکن جتنی حیرانی اس دانت کے خوجے جانے پر نہیں ہوئی اس سے زیادہ حیرانی تب ہوئی جب اس دانت پر ریسرچ کی گئی اور تب پتہ لگا کہ یہ دانت ایک کتے کا ہے جو پراشین ہیومن سیٹلمنٹ سے ملا ہے یہ دانت پرانے سمیں میں بھی کتوں کے پالن کو درشاتا ہے آپ کو جان کر آشارے ہوگا کہ یہ دانت اس ٹون ہنچ سے بھی زیادہ پرانا ہے اب آپ یہ جاننے کے لئے جگیاسو ہوں گے کہ کتنا پرانا تو آپ کو بتا دیں یہ دانت اتنا زیادہ پرانا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی بھی آج تک نہیں لگا پایا ہے اس دانت کا آکار کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ دانت ایک پالتو کتے کا تھا پر یہ بات کافی زیادہ عجیب لگتی ہے نمبر سات ٹو جائنٹ سفنکسز اولڈ فیروہ کے ٹیمپل کے خندر میں لگ بگ ایک ہزار سال پہلے دو بہتی وشال سفنکسز ثاپت کیے گئے تھے جو ایک مٹھکل بیسٹ کی طرح نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے سر انسانوں کے تھے شریر شیر کا اور چیل کی طرح پنکھ لگے ہوئے تھے جو بلکل گیزہ کے وشال سفنکسز کی طرح تھا یہی نہیں آپ جان لے کہ اس دنیا کے کئی سارے ایسے میٹھولوجیکل بیسٹ سفنکسز موجود ہیں لیکن یہ نئے سٹیچو باقی سبھی سے ہٹ کر ہیں کیونکہ اسے لائم سٹون کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جو شاید کسی راجہ مہاراجہ کو ڈیڈیکیٹڈ تھا کیونکہ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی لمبائی قریب 26 فیٹ تھی اسے سٹیچو آف میمنن کے ریسٹوریشن ورک کے دوارہ خو جا گیا تھا جو لیکشور کے پاس بنے لاکھوں سال پرانے مندر میں ملے تھے وہ مندر کنگ ایمن ہٹیپ 3 کو ڈیڈیکیٹڈ تھا جسے ایمن ہٹیپ نام سے جانا جاتا تھا ان سفنکسز کے بارے میں ریسرچرز کا مانا تھا کہ یہ اسی فہروہا کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اور یہ کھوچ سچ میں وچھت رہے یہ بات ایک سولہ سال کے بچے کی ہے جس نے ایک بہت ہی پرانا آرٹیفیکٹ ہو جا تھا دراصل اس بچے کا نام ڈان لیوٹس جونئر تھا جو 1947 میں اپنے سکول کینٹین سے کھانے کے بعد ملے چینج میں سے ایک کوپر پینی اسے رنگ میں کافی زیادہ لگ لگی جس کے بعد انہوں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور قریب 72 سال بعد جب انہوں نے اپنے بچپن کے کوئن کلیکشن کو کھولا اور اس پینی کو صاف کیا تو پتہ لگا کہ یہ ورلڈ وار ٹو کے دوران دھوکے سے بنے ہوئے بیس سککوں میں سے ایک ہے لیکن آکیلوجس نے ایک آنکڑے کے تحت بتایا کہ اب ان میں سے کیول کچھ سککے ہی اب تک بچے ہوئے ہیں جس کے بعد اس آدمی نے اس کی بولی لگا دی اور وہ سککہ اتنا زیادہ مہنگا بکا کہ آپ جان کر چوک جائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ بولی کے دوران وہ سککہ دو لاکھ چار ہزار ڈالرز میں خریدا گیا جس کے اوپر لگ بھگ تیس امیر و دوارہ بولی لگائی گئی تو آپ اس سککے کی بیڈ میں ہوتے تو آپ اسے کتنے روپے میں خریدتے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو حال ہی میں رشیان اکیڈمی آف سائنسز کے ریسرچرز نے دنیا کے سب سے پرانے ڈرنکنگ سٹراز خوجے ہیں ان سٹراز کو کاکیسز میں برانز ایج کی ایک آرکیلوجیکل سائٹ میں سے ایک قبر کے ٹیلے سے خوجا گیا تھا جب انہیں شروعات میں خوجا گیا تھا تو کوئی بھی سائنٹس یا ریسرچر اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ آخر یہ چیز کیا ہے انہیں کیول اتنا پتا چلا تھا کہ یہ لمبے اور گول سونے اور چاندی کے بنے ٹیوب ہیں جن کے ادیشے سے وہ پوری طرح انجان ہیں اور جب انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو پتا لگا کہ یہ ٹیوب قریب پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا ویسے ویسے اس کا رہش سے سلشتا گیا اور اس کے بعد پہلے انٹولوجس نے بھی یہ بتایا کہ یہ سٹراؤ ہے جسے پانچ ہزار سال پہلے لوگ ایک ریچول کے تحت اپیوک کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ اس ریچول کے دوران لوگ ایک بڑے کنٹینرز میں آلکوہل کو بھر کر ایک ساتھ سٹراؤ ڈال کر پیا کرتے تھے اور اسی کے کارن اس کی لمبائی یہ ایک خوج پولنڈ کے پراشین شہر جیڈانسک میں بنے ایک پراشین ٹوائلٹ سے کی گئی تھی جب شروعات میں آرکیلوجس نے اس باتھروم کی خوج کی تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں وہاں سے کچھ اتنا زیادہ عجیب ملے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ آرکیلوجس نے وہاں سے ایک لیدر کا مین رپروڈکٹیو آرگن کے جیسا دکھنے والا ایڈل ٹوائک ہو جا تھا جسے پراشین سمیں میں کوئی ایلیٹ فیملی کا انسان اپیوک کرتا تھا یہ ایڈل ٹوائک قریب قریب دھائی سو سال پرانا ہے جو قریب آٹھ ہنچ لمبا اور اسے سب سے اچھے کوالٹی کے لیدر کے دوارہ کئی سارے بریسٹلز بھر کے بنایا گیا تھا یہ اس جگہ سے ملا اب تک سب سے ویرڈ آرٹیفیکٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے آرکیلوجس کو وہاں سے سوارڈ، ملٹری ٹریننگ پیسز اور سندر پوٹری بھی ملے ہیں لیکن یہ ایڈل ٹوائ ہمیں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی عجیب ہے نمبر تین مامت گریویارڈ دوستہ بریٹین کے آرکیلوجس نے بہت ہی وچتر قبر کی خوش کی تھی جو کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ مامت کی تھی اور جب انہوں نے اس جگہ کا پوری طرح اچھا ایکسکیویشن کیا تو انہیں وہاں سے قریب پانچ مامت سکیلٹنز ملے جس میں چائلڈ مامت ایڈلٹ مامت اور کافی بوڑے مامت بھی شامل تھے آرکیلوجس نے کاربن ڈیٹنگ کے حساب سے بتایا ہے کہ یہ مامت سکیلٹن قریب دو لاکھ سال پرانے ہیں اور تو اور آپ کو جان کر تاجیب ہوگا کہ اسی جگہ سے کئی سارے نیانڈر تھلز کے دوارہ بنائے گئے کئی سارے سٹون ٹولز بھی ملے ہیں لیکن ان سٹون ٹولز کی کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ان مامت سکیلٹن سے بھی کئی سال پرانے ہیں جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو ان مامت کو نیانڈر تھل کے دوارہ مارا گیا ہے یا پھر انہیں مارے گئے مامت کو نیانڈر تھل کے دوارہ دفنائے گیا ہے اب ان دونوں تھیاری میں سے کون سچ سچ ہے اس کا پتا تو آج تک سائنٹس بھی نہیں کر پائے ہیں جو کافی حیران کر دینے والی بات ہے یہ کھوج آرکیلوجس نے اسرائیل میں کی تھی جہاں انہوں نے ایک کئی سال پرانے چرچ کے خندر میں ایک پرانی دیوار پر بنی ہوئی جیزس کرائیس کی ینگ پینٹنگ خوجی ہے جو آج سے قریب پندرہ سو سال پہلے کی ہے آپ کو بتا دیں کہ جس چرچ سے اس پینٹنگ کو خوجا گیا ہے اس پر پہلے بھی کئی بار ایکسکیویشن کیا جا چکا ہے لیکن بہت سمیتہ کوئی بھی وقتی اس بات کا ثبوت نہیں جھٹا پایا تھا کہ آخر وہ وال پر بنی پینٹنگ کس کی ہے لیکن اس کے بعد ایما مایان فانہر جو کی ایک مہا نتحاسکار ہے انہوں نے اس وال پینٹنگ پر کئی ساری ریسرچز کے بعد یہ بتایا کہ یہ وال پینٹنگ ینگ جیزس کرائیس کی ہے اور آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ یہ پینٹنگ خاص اس لیے ہے کیونکہ اب تک آپ نے کئی ساری جیزس کرائیس کی پینٹنگ دیکھی ہوں گی لیکن ان سب ہی میں وہ بھوڑے اور لمبے بال کے ساتھ ہیں لیکن یہ اکلوتی ایسی پینٹنگ ہے جس میں ینگ جیزس کرائیس کو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں یہ خوج کسی میریکل سے کم نہیں ہے دوستو پومپئی اور ہرکیولینیم کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ سادھارن طور پر جانتے ہوں گے کیونکہ یہ سٹی سیونٹی نائن ایڈی میں جل کر پوری طرح خاک ہو گئی تھی اور ان سٹیز کو بچانے کے لیے انہیں کئی انچز تک راخ سے بھر دیا گیا تھا جس نے اس کو تھوڑا اوپر اٹھا دیا لیکن شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب ان سٹیز میں ایکسکیویشن کیا گیا تو وہاں پومپئی سے لے کر ہرکیولینیم تک کئی عجیب وال سکیچز کو خوجا گیا جنہیں آپ اشلیل سنبھند سے جوڑ سکتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بلکل بھی کسی بربرتہ کے روپ میں نہیں مانا جاتا ہے بلکہ عام لوگوں کے لیے آدم ابھی وقتی کے روپ میں مانا جاتا تھا اس میں کئی سارے عجیب عجیب سیکشول حرکتوں کو درشایا گیا ہے جو بہت ہی ویرڈ بات ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دھنیواد